موسیقی جائے مسیح کی پریز ایلورڈ ہاللیلویہ خداون یسو المسیح کے قادر نام میں آپ سب کو فادی نوبل سیمیل کا اور بھائی اقبال در ترمری پیاری بینجوالی کا آپ کو سلام پہنچے دیکن یہ سلام جو ہے یہ آ رہے جی کینیڈا سے بھی اور یوکے سے بھی اور خداون کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کی محبت کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ دیتے ہیں پروگرام کو خوبصور بناتے ہیں تو ہم ویلکم کہنا چاہتے ہیں تمام دوستوں کو دیکھیں جیسے صبح سویرے ہمارے جو بہن بھائی ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ہم انہیں ویلکم کہنا چاہتے ہیں آج کی اس خوبصور پروگرام میں تو ویری گوڈ مورننگ بھائی اقبال اور بڑی دولی کیسے ہیں آپ بلکل خداون کے فضل سے ٹھیک خداون کا فضل بیز اللہ بیز اللہ اتنا اس کا شکر کریں کم میں بلکل بلکل خداون کا شکر ہو کہ وہ ہمیں ہر روز میں تو خدا کے اتنا شکر ہوں کہ خداون تیرے شکر ہو کہ تو ہر روز ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پنچا سکیں اور میں آپ لوگوں کا بڑے میں کہتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں بہت بڑا آنر ہے سر اور ہم شکر گزارہ ہیں آپ کے کہ جو یہ پروگرام کرتے ہیں اور ہمیں بھی موقع ملتا ہے اور لوگوں کو بھی برکت ملتی ہے اور ہمیں بھی مل جائے ہیں بہت اچھا فیڈبیک آ رہا ہے اور لوگ نئے دوست جو ہیں وہ شامل ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اس کے لئے خداون کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداون ہر روز نئے دوستوں کو متعرف کر آ رہا ہے اور لوگ اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں میں تو با اقبال پروسس پر بلیو کرتا ہوں نتنگ از انسٹنٹ کوئی بھی چیز جو ہے نا خدا نے دنیا ترتیب سے بنایا ہر چیز بلوک تیزمین پر چلیں جی اوپر گئے پھر وہ آنکل گئی خداون کا شکر اور میری یہ بڑی اچھا تھی میری بڑی خواہش تھی کہ خداون نے ان لوگوں کو لے کر آئے جو کہ اس پاک کلام کو میرے ساتھ بانٹ سکیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے پسٹر محبوب ہیں ابھی زین جو ہے وہ پاکستان اسلامباد میں گیا میں بھی صبح ان کی ویڈیو آئی بڑی چیز وہاں پہ ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور پسٹر محبوب ہیں دل بر ڈیوڈ صاحب ہیں آپ لوگ ہیں تو میری تو ایک فیملی بن گئی برما تو آپ بھی ہماری فیملی کا حصہ ہیں جو کہ دیکھتے ہمیں سنتے ہیں پسند کرتے ہیں آپ کے لیے بھی خدا ہم کا شکر دا کرتے ہیں تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں وقت رہا نہیں کرنا چاہیے تو میں کہتا چلو اتنی دیر میں ہمارے جو دوست ہیں وہ شامل ہو جائیں اور پروگرام کو دیکھ سکیں میرا چلے جی کوئی بات نہیں ہے تو ویلکم کہتا ہے ہماری پیاری بہن ہے جی گلوری ہے جو کہ بڑی باقایت کے ساتھ یہ نورتھ اف انگرنڈ میں ہے جی اور بڑی باقایت کے ساتھ پروگرام کو دیتے ہیں ہمارے ایلڈر سہیوان ہیں ایلڈر آرون سین صاحب ایلڈر سوہیل صاحب ہماری پیاری بہن ایلڈر وینیس اور یہ تمام جو لوگ ہیں جو کہ میرے لیے فیول ہیں وہ ایک طرح مجھے جوہنا انسپائر کرتے ہیں تکہ لگاتے ہیں تو آئیے بہن بھائیوں خداون کے زندہ پاک کلام کو دیکھی بہت سو صورت زبور ہے زبور ایک سو پنتالیس نہایت ہے رہیم خدا مہربان مہربان اور اس کی کچھ آئی آر جوہاں انہوں میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں زبور ایک سو پنتالیس اس کی آچویں آیت سے ہم خداون کے پاک کلام کو دیکھیں گے والا میں یہ آیات پڑھتا ہوں تو آپ ذرا صورت سے اس پہ دھیان کی دیئے you can close your eyes and just meditate upon this صام خداون کی جو مہربانیاں ہیں اس کا جو پیار ہے اس کی جو رحمت آپ پر ذرا دھیان کیجئے اور اپنے دھیان جو خداون کے طرف لگائیں یہ مرکوم ہے خداون رحیم و کریم ہے وہ کہہ کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں غنی ہے خداون سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے آئی خداون تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچہ کریں گے تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں گے تیری سلطنت عبدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پوش ترکھو خداون گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے تجھ پر لگی ہیں تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے تو اپنی مٹھی کھولتا ہے ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے خداون اپنے سب رہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے خداون ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں جو اس سے جڑتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا وہ ان کی فریاض سنے گا ان کو بچا لے گا خداون اپنے سب محبت رکھنے والوں کی احفاظ کرے گا لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا میرے موں سے خداون کی استعائش ہوگی اور ہر برشلز کے پاک نام کو عبدالعباد مبارک کہے خداون کے پاک کلام پر پڑے سنیں اور سنجھ جانے پر خداون کی کسی شایر نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی ہے کہ میں گرا تھا تو کئی لوگ رکے تھے لیکن میں گرا تھا تو کئی لوگ رکے تھے لیکن سوچتا ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کی تنی جب ہم گرتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ رکھ کر دیکھتے ہیں اور کئی لوگ جو ہے وہ دیکھ کر چلتے ہیں لیکن اٹھانے کے لیے بہت کم لوگ آگے پڑھتے ہیں خداون کا شکر دا کرتے ہیں ہمارے یسو جو ہے وہ گرتے ہوئے کوئی اٹھا کرتا ہے گرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے گر جاتے ہیں خطا کر جاتے ہیں خداون کا بندہ پالوس سے کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں اور جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا مجھ سے ہو جاتی ہے لیکن خداون کا شکر ہو کہ وہ ہمیں پیار کرتا وہ ہمیں گرہ نہیں پڑھا رہے دیتا ہم گر جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں لاچار ہوتے ہیں لیکن خداون جو ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہمیں اٹھا کڑا کرتا ہے آلہیہ آج عزیزوں ہم اس میریکل پر بات کرنے کو ہے اس میں ہم اس بات پر فوکس کریں گے کہ خداون ناممکنات کا خدا اور موجزہ جو ہے ہماری اکل جس کو تسلیم نہیں کرتی خداون نے بہت سارے گرہوں کو اٹھا کھڑا دیا ہم سب گرے ہوئے تھے ہم سب گناہوں کی دلدل میں بھنسے ہوئے تھے خداون نے ہمیں اٹھا کھڑا دیا ہے اپنی حالت پر غور کیجئے اپنے حالات پر غور کیجئے کہ خداون نے ہمیں مزبلہ پر سے اٹھایا اور بادشاہوں کے ساتھ بٹھایا میرے ساتھ تو لٹرلی یہ بات ہوئی ہے بھائی اکبال میں خداون کا شکر دا آخر میں صبح بھی جب میں دعا کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا ملکہ برطانیہ کے بارے میں جو خداون نے سوچ چکی ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات بہت بڑی بلیف سنگ ہے ایس ایک گریٹ گریٹ پریبیل فور می کہ میں ٹوائس اور کوین جو کہ خداون نے سوچ چکی ہیں اور واقعی خداون ہمیں مزبلہ پر سے اٹھا کر بادشاہوں کے ساتھ بٹھاتا ہے خداون کی مہربانی ہے ہمیں خداون کو شکر دا کرنا چاہیے کہ جب ہم گر جاتے ہیں خداون ہمیں پڑا نہیں رہنے پڑتا کلام بتاتا ہے خداون گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھوکے ہوئے کو اٹھاں کڑا کرتا ہے آمین آپ کو اپنی مکی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے there is no discrimination خدا کسی کا ترخدار نہیں whether you are poor or rich خداون سب کو یہ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے وہ سب کا خدا ہے سب سے پیار کرتا ہے عزیزوں آئیے خداون کی محبت کے لیے اس کی اختیار کے لیے اس کی مہربانی کے لیے اس کا شکر کریں کہ لوگ شاید آپ کو گرا ہوا دے کر گزر جائیں لیکن وہ آپ کو نہیں چھوڑتا کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی تم سے دسبردار دوں گا کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور آسمان وزمین ٹل جائیں گے لیکن عزیزوں خداون کی ہوں کی باتیں کبھی نہ تلیں گے آئیے خداون کا شکر کریں اس کی محبت کے لیے اور میں دخواست اپنی بینڈالیسی کے وہ دعا میں رحمہ فرمائیں اس پروکرام کو خداون کے ہاتھوں میں دیں آلیلیلیو ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں زندگی اور اس کی ساری نیمتوں بکششوں برکتوں کے لیے تیرے رحم فضل اور پیار تیرے مہیا کرنے والے ہاتھ کے لیے خداون جب ہم اپنی زندگی پر نگاہ کرتے ہیں تو خداون کوئی ایسا لمحہ ہمیں نظر نہیں آتا جب تو ہمارے ساتھ نہ تھا جب ہم تجھے محسوس نہ کر سکے تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھا جب ہم مشکلوں میں سے گزرے تب بھی تُو نے ہمیں سنبھالا تُو نے وادیوں اور گھاٹیوں کو برابر کر دیا پہاڑوں کو میدان کر دیا ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اٹھا لیا جب ہم گر پڑے اور خداون تُو نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ ہم اس پر ایمان لاکر اپنے گناہوں سے بچ سکے اور ہماری گناہوں کی سزا اس نے اپنے اوپر اٹھا لی کہ ہم کو وہ سزا نہ اٹھانا پڑے ہم جتنا بھی تیرا شکر کریں کام ہے یہوبا پاک خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان لمحوں کے لیے جو تُو نے ہمیں دیئے کہ ہم مل کر خداون بین الاقوامی کلیسیا کے ساتھ دنیا کی پونے پونے سے اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر خداون تیرے نام لے سکے تیرے نام کو اونچا کر سکے تیری بادشاہی کا کام کر سکے اور جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کو ملے ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداون تُو خالی برتنوں کو استعمال کرتا ہے تیرا کلاب کہتا ہے کہ تُو بونے والے کو بیج دیتا ہے یسو ناصری کے نام میں آج تُو بونے والے کو بیج دے اور خداون وہ بیج سوٹ نہ پھل لائے اور ابلیسوس میں سے کچھ چرانے نہ پائے اور خداون ہر ایک روح جان بدن جو ہم سے اور خداون یہ اس بریکفرس ٹیلیویزن سے جڑے ہوئے ہیں آج کوئی بھی خالی حق نہ جائے سب جولیا بھر کر جائے ہم کام ہوتے ہیں تُو بڑھتا جائے یسو کے نام میں دنیا نیشی مینو تکرائی میری نیگا دیچی مینو گیرائی مینو گیرائی کیتا تمہیں مینو گیا میری نیگا دیچی مینو گیرائی اللہ 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 یہ ہے شکر ہوں ہمارے دلوں میں نئے گیت ڈالتا ہے شکر ہوں میں جی ابھی بہن بھائیو آپ کو لیے چلتا ہوں جہاں پر آپ مسیح پنجابی چر جو ہے اس کی قوائر کو آپ سنیں گے اور بھائی اگرسن جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اس قوائر کو اور باقی قوائر کے جو لوگ ہیں وہ بھی خدا ان کی حمد و سنا کرتا آپ کو ملیں گے تو آئیے ہم چلتے ہیں وینکور اس خوبصورے چیرس میں اور خدا ان کی ستائج سے اس پروگرام کو دے کر آگے بڑھتے ہیں ملک ڈالتا ہے موسیقی 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 مقدس مرکس کی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی پہلی بارہ آیات یہاں یوں لکھا ہے کئی دن بعد جب وہ کفر نہوں میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ رہی اور ان کو وہ ان کو کلام سنا رہا تھا اور لوگ ایک مفلوج کو چار آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھےڑ کر اس چار پائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا یسو نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ ماف ہوئے مگر وہاں بعض فقی جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے کفر بکتا ہے خدا کے سوا گناہ کون ماف کر سکتا ہے اور فلف اور یسو نے اپنی روح میں روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ ماف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا کر چل پھر لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ ماف کرنے کا اختیار ہے اس نے اس مفلوج سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چار پائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا اور وہ اٹھا اور فلف اور چار پائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا خدا ان کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہوں ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا سچ پاکے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ لنگڑے چلتے ہوں کینسل کے مریض شفاہ پاتے ہوں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا خدا ان کا شکر ہو آئیے دعا مانگیں اور خدا ان سے دلپاس کریں کہ وہ ہماری اکلوں کو روشن کرے ہمارے خیالات کو عصد بخشے خدا ان کے خادم کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں آئیے دعا مانگیں بہر و بر کے خادم کو مانگیں پیرا شکر کرتے ہیں کہ سچ مجھ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کسی نے دنیا سے جہان سے ایسی محبت کی رہے کہ اپنا ایک لوگا بیٹا پخش دیا کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے علاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندی بھائے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کسی نے یہ کہا ہو کہ آئے محبت اٹھانے والوں اور بور سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا خدا ان صرف تو ہی ایسے دعوے کر سکتا ہے کیونکہ تو خدا ہے ہم سے پیار کرتا ہے ہم تیری محبت کو اس لیپر دیتے ہیں تیرے زندہ موتبر لا خطہ لا تبدیل کلام کے لیے جو مارے قدموں کے لیے چراغ اور ماری راہ کے لیے روشنی ہے تیرا شکر کرتے ہیں خدا ان اس پر دعا کرتے ہیں بھئی اقوال کے لیے کہ خدا ان تیرا بندہ جب تیرے مو کی باتوں کو تیرے لوگوں تک پنچانے کو ہے خدا ان کی زبان کا زمان لے ان کے خیالات کا زمان لے خدا ان مہنجولی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں دونوں کو بڑی برکت دیں اپنے لوگ کے ساتھ جہاں کہیں بھی تیرے لوگ اس کلام کو سنتے ہیں خداون اس کلام کی وسیلے سے ان کے بندن ٹوٹ جائیں اور ایک پہلے خداون ہم سب یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا خداون نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیا ہے خداون تیرے پاک لوگ کی محمد جاتے ہیں بڑی برکت دیجئے یسو کے قادر نام میں آمین جو لوگ آج پہلی دفعہ ہمیں جوائن کے ہوئے ہیں شکہ ظاہر ہوں کہ ملائشیا سے سعودی ریبیا سے اور قطر سے دیگر جبوں سے یہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مارے ساتھ سکر ایمانجلسٹ ہیں ایک والدت صاحب اور ان کی اہلیہ مہترمہ ہم نے ویلکم کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہر روز صبح نو سے لے کر دس وی تک ہم یہ پروگرام لے کر آتے ہیں جس میں مختلف لوگ جو ہیں وہ خدا ان کا پاکلام جو ہے وہ مہر ساتھ بانتے ہیں تو بھی میں دعوت دینا چاہتا ہوں آپ سب کی بھرپور تعلیم ہیں جہاں کہیں بھی آپ ہیں ویلکم کہیں اور بھائی کو کوئی شامدید کہتے ہیں یہ ایک چرچ ہے جی مارا اور ایک خاندران میں اپنے سٹنگ روم میں اور سب انجوئی کر رہے ہیں تو اوور ٹوئیو آہ بھائی اقبال خدا ان آپ کو برکتہ دیں خدا ان کا پاکلام آپ کو مہر ساتھ بانتے ہیں سارا عزت جلاو بزرگی خدا سالوس کی ہے اور اسے ملتی رہے آمین اس پڑے گئے حوالے پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ یسو کی منسٹری میں یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا یعنی ابھی تک خدا ان یسو مسیح نے لوگوں کو صرف جسمانی شفاہ ہی دی تھی لیکن اس موجزے سے اس نے لوگوں پر یہ ثابت کیا کہ نہ صرف وہ جسمانی شفاہ دینے کا اختیار رکھتا ہے بلکہ گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار اس کے پاس ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان یسو مسیح بیتل ہم میں پیدا ہوئے اور پھر ان کے دنیاوی ماں باپ نے وہ اس انہیں کہاں لے گئے تھے گلیل کے شہر ناصرت نے اور جب وہ بڑے ہوئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یحنہ سے ببتسمہ لیا تو اس کے بعد یسایہ نبی نے ایک سات سو چالیس سال قبل از مسیح ایک پروفسی کی تھی ایک پیشن گوئی کی تھی اور اس کو پورا کرنے کے لیے خدا ان یسو مسیح اپنا گھر چھوڑ کے تو وہ کفر نہ ہوں گے اور اس کا ذکر ہے جسایہ نبی کا صیفہ نو باپ اور اس کی پہلی دو آیات اور میں چاہوں گا کہ ڈالی پڑھیں گی مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا چار باب تیرہ سے سولہ آیات کو پورا کرنے کے لیے خدا ان یسو مسیح جو ہیں اب وہ جو ہیں وہ کفر نہ ہوں میں ان کو جانا پڑا اور جو کہ جھیل کے کنارے زبلون اور نفتہ نفتہالی کی سرہ جو ہے وہ بنتی ہے یہ مطی کی انجیل اس کا دو چار باب اور اس کی تیرہ آیت سے سولہ آیت میں یوں لٹھا ہے اور ناصرت کو چھوڑ کر کفر نہ ہوں میں جا بسا جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتہالی کے سرحد پر ہے تاکہ جو یہ سایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبلون کا علاقہ اور نفتہالی کا علاقہ دریا کے راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی حالیلویہ خدا کے کلام کے پڑے جانے سنے جانے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھیری رہے تو یہاں ہم نے دیکھا کہ کئی دنوں کے بعد جب خدا اندی ییسو مسیح اور جگہ منسٹری کر کے اپنے گھر پہنچے تو ایک بڑی بھیڑ اس کے گھر میں جمع ہو چکی تھی یہاں تک کہ دروازے کے باہر بھی لوگ جو جمع تھے وہ ان کو وہاں کلام سنا رہا تھا اور ہم دیکھتے ہیں اتنے میں چار لوگ ایک چار پائی پہ ایک مفلوج کو ڈالے ہوئے وہاں آئے اور جب وہ ان لوگوں نے دیکھا کہ دروازے کے اندر بھی جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو انہوں نے ایکہ کیا انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے دوست کو ضرور ییسو کے پاس لے جائیں گے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ییسو اس کو چنگا کر دے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو چھت ہے اس کو کھول کر اپنے دوست کو نیچے اتاریں گے اور وہ شور تھے کہ ییسو اس کو ضرور شفا دے گا اس زمانے میں جو فلسطین کا علاقہ ہے اس زمانے میں جو چھتیں تھیں وہ ایسے تھیں کہ مضبوط درختوں کی شاخیں لے کے جو بیمز یا اس کو کہلے جس کو بالے کہتے ہیں ان پہ وہ بچھاتے تھے اور اس کے بعد مٹی گیلی کر کے جس میں اتوڑی اور جو بھی ان کا ایک فارمولا تھا اس سے وہ لیپ کرتے تھے اور وہ کچھ دن کے بعد وہ اتنی سخت ہو جاتی تھی کہ لوگ اس پہ کھڑے بھی ہو سکتے تھے تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک سیڑھی جو تھی وہ باہر سے آتی تھی تو انہوں نے اس سیڑھی کو یوز کیا اور انہوں نے چھت کھولی اور یہاں لکھایا کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس مفلوج اپنے دوست کو جو ہے وہ نیچے اتار دیا اب پائی صاحب جب ایسے ہوا تو خداوند یسو مسیح نے ان چاروں کے ایمان کو دیکھا اور کیا کہا فورانی مفلوج سے کہا بیٹے بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے اب چار کا عدد دنیا کا عدد کلاتا ہے سو وہاں ایک اور ٹیم جو فقی تھے ان کی ہمیشہ جہاں جہاں خداوند یسو مسیح موجزے کرتے تھے تو وہ ان کو دیکھتے تھے کہ ان میں کیونکہ یہ سکرائب جو تھے یہ جو تھے یہ خاص ان کی ڈیوٹی تھی کہ کہیں بھی یہ شریعت یا اس میں کوئی بھی بلاس فیمی وہ دیکھتے تھے تو وہ وہاں پہنچ جاتے تھے اب جب جب انہوں نے یہ بول سنے کہ بیٹا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے تو خداونی یسو مسیح جو علیمِ کل ہیں جو کے دلوں گردوں کو جانتے ہیں جن کے اندر ورڈ آف نالج کا گفٹ آپریٹ ہوتا تھا انہوں نے ان کا ذہن پڑا اور یہاں لکھا ہے کہ ان سے کہا کہ تم کیوں ایسے برے خیال رکھتے ہو آسان کیا ہے یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چرپائی اٹھا یا یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہے کہ اس مفلوج سے کہا اٹھ اپنی چرپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا وہ اٹھا اور سارے لوگوں کے سامنے جو ہے چلا گیا اب ان آیات میں ہم دو پہلوں پر آج گور کریں گے نمبر ایک تیرے گناہ معاف ہوئے اور دوسرا اٹھ اور چل پھر سو پہلی چیز جو خداونی یسو نے مفلوج کے ساتھ کیا کیا کہ اس کے گناہ معاف کر کے اس کو بحال کیا ریسٹور کیا یعنی کہ باپ کے ساتھ اس کی رشتے کو قائم کر دیا جو کہ جدائی جو تھی وہ آگئی تھی دیکھیں یہ کناہ جو ہے یہ الہویت اور انسانیت کے درمیان جو ہے یہ ایک خلا پیدا کر دیتا ہے یعنی کہ آپ جدائی پیدا کر دیتا ہے سو یسایہ 59 اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے یہ خدا یسو نے اسے تم سے روپوش کر دیا ایسا کہ وہ سنتا نہیں سو عزیزو یہ جو نجات ہے یہ جو خدا یسو مسیح نے اس کو یہاں دی ہے اور وہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے خدا کے فضل سے ہی ایمان اور خدا کے فضل سے ہی ملتی ہے سو ادھر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اس آیت میں کہ یہ موجزہ جو ہے اس کی definition یہ ہے کہ جب nature کا law suspend ہو جاتا ہے تو وہاں یہ موجزہ جو ہے یہ ظہور میں آ جاتا ہے تو یہاں ہم نے دیکھا کہ یہ نجات جو ہے یہ معکوف الفطرت کام ہے سپر نیشرل ایک ایک کام ہے کیونکہ یہ روح کا کام ہے سو یہاں دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھ اور چل پھر عزیزو جب ایمان میں نشانات اور موجزات شامل ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی اس بات پہ مہر ہوتی ہے کہ خداوند کا کلام سچا ہے مرکز سولہ بیس میں یوں مرکوم ہے کہ انہوں نے یعنی شاگردوں نے باہر نکل کے منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ تھا اور موجزات یعنی مرکلز اور ونڈرز کے وسیلہ سے کلام کو ثابت کرتا تھا تو ایک بات جو ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کلام ہے وہاں موجزات بھی ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے یکوب جیمز چیپٹر فائیو فورٹین اور ففٹین میں بھی لکھایا ہے یہ کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں ہے اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خدا کے نام سے اس کو تیل مار کر اس کے لیے دعا کریں اور پندرہ آیت میں لکھا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خدا اند اسے اٹھا کھڑا کرے گا اور اگر اس نے گناہ کیے ہو تو ان کی معافی بھی ہو جائے گی سو پہلی چیز کے خدا اندیس مسیح نے پہلا کام جو کیا خدا باپ کے ساتھ اس کا رشتے کو ریسٹور کیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے اٹھ اور چل پھر یہ ایک با اختیار جملہ ہے یعنی کہ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو یسو کے دیا گئے اختیار کو سمجھتا ہے تو اب یہاں ایسے محسوس ہو رہا ہے اور بلکہ یہ حقیقت ہے کہ یہاں ہم دیکھنے کہ اس کو جسمانی شفاہ بھی مل گی اور اس کو روحانی شفاہ بھی مل گی اور یہی جو ہے یہ ہم امانداروں کا ایک ارشاد آزم ہے کہ اس میں دیکھیں اب دیکھیں شفاہ بھی مل گی اس کو اور شافی بھی مل گیا کتنی خوبصورت بات ہے سو یہ واقعہ سے ہم اب اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ساتھ ساتھ آج یہ کلیسیا جو ہے ہم یسو کا جو بدن ہے یہ آیت ہمارے لیے کیا یہ یہ واقعہ ہمارے لیے کیا حقیقت رکھتا ہے اب یہ کہ اٹھ اور چل پھر کی بات ہو رہی ہے یہ ایسے شخص کو کہا جا رہا ہے جس کو چلتے پھرتے نظر آنا چاہیے تھا لے مگر وہ ایسا نہیں کر رہا یا اس کو کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ مفلوج ہو گیا ہے عزیزو آج بھی خداوند یسو کی وہ صدا جو ہے آج یہ جملے جو ہیں یہ ہر کلیسیا میں امانداروں پہ منڈلا رہے ہیں کہ آئے مسیح ہو اٹھو اور چلو پھر ہو تمہیں کون سی روحانی بیماری نے گھر لیا ہے جس کی وجہ سے تم پھر مفلوج ہو گئے میں نے تو تمہاری خاطر اپنی جان دی قیمتی لہو بہایا ہے اور تم کہاں تھے جب تم نے مجھے اپنا خداوند منہ تھا تو بڑا جوش تھے لیکن تم پھر ڈھیلے ہو گئے آج سب سے پہلے میرے لیے اور ساروں کے لیے ہے کہ آیا ہم کہیں روحانی طور پہ تو نہیں مفلوج ہو گئے ہمیں تو خوشخبری کو ارشادِ آزم کو پورا کرنا تھا اسی لیے جب ابھی تو ایک سینچری نہیں گزری تھی تو یہنہ آرف کو خداوند یسو مسیح نے ریولیشن مقاشوہ اس کا دو باپ تین سے پانچ آیت میں کہا تھا کہ اس کو یہ یاد کرا رہا ہے اور یہ آج ہمارے لیے بھی ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی تُو کہا تھا کیوں گر گیا توبہ کار اور پھر پہلے کی طرح کام کر اگر تُو توبہ نہ کرے گا تو میں آ کر تیرے چراغ کو اس جگہ سے ہٹا دوں گا اور عزیزو اگر ہم خدمت کرتے کرتے ڈھیلے ہو گئے ہیں تو آج بھی جو کہہ لیں کہ خداوند یسو مسیح جو باپ کے دینے ہاتھ بیٹھا ہے کیونکہ یہنہ چودہ بارہ میں کہتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں جو کا میں کرتا ہوں وہ بھی کریں گے اس سے بڑے بڑے کام کریں گے سو یہ گلا ہے اس کا آئے میرے محبوب سن میری تجھ سے یزدان کو شکایت ہے یہی تُو نے کیوں پہلی محبت چھوڑ دی تُو نے کیوں شیطان سے کی دوست تھی ہے میرے محبوب سن میری کہہ رہا ہے خدا یسو مسیح لنگر لہو طوبہ کرے گا اے بشر پھر تیری تاریق ہوگی رہا گزر ٹوکرے کھاتا پھرے گا عمر بھر پھر ہسے کی تجھ پہ تیری بے بسی ہی میرے میں ہوں بردے سن میری بہت خوبصورت بھئی حالیلویہ حالیلویہ آپ نے جو بات کہی کہ تُو نے مجھ سے پہلی سے محبت چھوڑ دی اور باقی خداؤں جو ہے وہ گلا کرتا ہے وہ اسی دھولن جو ہے اس کے محبوبہ جو ہے اغزر غزلات میں بڑے خوبصورت یہ بات ہے کہ آئے میری محبوبہ تو جو درادوں میں چھپی ہے آئے میری کبوتری تو باہر نکلا ہے تو بڑی خوبصورت یہ وہاں پہ جو انیالوجی دی بے ہی ہے ہم اس کے لئے اور وہاں پر دیکھیں محبوب جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ راک پر باہر کھڑا ہے دستک دے رہا ہے اور اس کا سر جو ہے وہ بوندوں سے گیلا ہو چکا ہے تو کہتے ہیں جب میں اٹھی تو وہ جا چکا تھا یہ اس محجزے میں ایک اور بار جو میں بھی دیکھ رہا تھا پرسسٹنٹ فیت یہ بڑا پرابلم ہے ہم نا ہر کام آج کال تو دور ہی ایسا آگیا فاسٹ فورد فاسٹ نب ہر چیز انسٹنٹ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان میں پرسسٹنٹ ہونا بڑا ضروری ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ پنجابی کا لفظ استعمال کیا کرتا ہوں لیچڑ ہو جانا یہ مڑ جائیں اس کے ساتھ نہیں خدا بس تو نے یہ کرنا ہے میں نہیں جانے نہیں میں نے تو بہت سری مسائلیں ہیں پاکلام میں کہ دعا کے وسیلے سے خدا جو ہے وہ سب کام کرتا ہے اور بیوہ جو تمہیں اپنا انصاف مانگتی تھی جج نے کہا یار یہ تو مجھے تنگیت میرا ناک میں دم کر دیا ہوئے تو اس کا انصاف ہو تو یہاں پر ہم اس بات ہوئے تھے کہ وہ جو اٹھا کر لائے تھے اس پہاچ کو جو بھی ہوئے گا دیکھا جائے گا رسٹ ٹیکر رسٹ ٹیکر اور یہ نہیں کہ چلو جی باز ہی آئے سب پارکنگ نہیں ملے جی ہمیں جی وہ رش بڑی تھی جی ہم چلے گئے جی واپس بہت دفاع اچھا ایسا ہوا ہے ہمارا چیٹ کیونکہ چھوٹا ہے اور کرسمس پہ اسٹر پہ رش بہت ہوتی ہے تو بہت دفاع لوگ پر پہن کرتے ہیں جگہنے سے باپر چلے گئے تو بات یہ ہے کہ خداون سے اگر آپ برکت پانا ہے دل شوڑن بھی ریزننگ ریشنل ہو کہ نیجی لوجک اور ریشنل ایسے نہیں ایمان سے ایمان سے مانگے اور خداون جا وہ سب پرکتا ہے تو میں بہت شکزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک خوبصورتی کے ساتھ اس پرات کو بیان کیا ہے تو خداون کی جو طاقت ہے جو اس کی قدرت ہے وہ آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں آپ نے بڑی خوبصورتی سے پہلے بھی اپنے ایک تیسٹمنی کو آپ نے شیئر کیا اور ابھی جو آپ نے موزے کے بارے بتایا یہاں پر بھائی تھوڑا سے مجھے اوبیڈینس کے بارے میں آپ بتائیں تابع فرمانی کے بارے میں کہ یہاں پر جب خداونی سمسیح نے اس کو کہا کہ کل ہم نے سکھا تھا کہ خداونی نے اس کو کہا وہ جس کا ہاتھ سکا ہوا تھا کہ اپنا ہاتھ پڑھا اس نے امان سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ پڑھا دیو اسے یہ سنے میرا آتھو سکا ہوا ہے شفاہ کا کام اس کے دماغ میں شروع ہو گیا آتھ چکا تھا اور یہاں پر آپ نے جو فرمایا کہ خداونی نے اس کو کہا کہ میں تو اس سے کہتا ہوں کہ اپنے چاہ پائی اٹھا اور چل پھر تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے یہ گناہ تو کہا مشکل کیا ہے کیا یہ کہنا کہ چار پائی اٹھا اور چل پڑی ہے یہ کہنے جا تیرے گناہ مات ہو تو مشکل بات تو یہ ہے کہ اسے گناہ مات کرو وہ خداونی پاس سے تیار ہے لیکن یہاں پر اس انسان کو ہم دیکھتے ہیں ہم شخص کو دیکھتے ہیں جس کو شفاہ ملی کہ وہ اس نے تعبی فرمانی کی لکھا کہ اس نے جو اس کو کہا اور وہ اٹھا اور چار پائی اور چار پائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا کیا خوبصورت نظر ہوگا اللہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں اور چار پائی اٹھا چل پہ کہیں لوگ کہا پا جی کی کرنڈے ہو ہمیں کہ تو ہو رہی گنگی نہ پہے جو میں کہہ رہا ہوں گا اس نے ییسو کی بات کو سنی لوگوں کی باتوں کا دھیان نہیں دیا کہ لوگ کہنے اور چار پائی اٹھا کر بھی اس لیے گیا لوگوں کو پتا چلے کہ پہلے میں چار پائی پہ تھا اب میں چل پہ رہا ہوں میں چار پائی کو ہا لے لیا لوگ کہہ رہے ہیں اپا جی چار پائی تھی لن دیئے سوڑ لی تو یہ سیرتے چھکی ٹھوڑی پہ دے جاتا کہتا ہوگا لوگ پہلے میں چار پائی پہ تھا اب میں چل پہ رہا ہوں چار پائی بریز بڑی خوبصورت باہر خوبصورت مہتزہ ہے خدام میں شکر ہو خدام کی قدرت طاقت کے لیے وہ اس کے پاس اویڈنسی لو جی پہلے میں لوگوں نے لو جی پہلے میں ایسا تھا اب ایسا ہوں پالوس کہتا ہے کہ پہلے میں مارنے والا تھا اب میں مار کھاتا ہوں کہتا ہے کہ پہلے میں لوگ کو قید میں ڈالتا تھا ستاتا تھا مسیحوں کو لیکن اب میں خوش تایا جاتا ہوں ہم اپنے بدن پر خدام کے جو دھاق ہیں وہ لیے پھر میں نے جو اس پہ ہم اپنے بدن پر جن کو لیے پھرتے ہیں اور یہ فخر کا نشان ہے یہ لانت کا نشان بڑا ہو گیا جی میں محفی چاہتا ہوں ناظرین آپ سے ہم اسکور زیادہ آگے نہیں بڑا سے بڑا مزا آ رہا تھا گتگو کا اور آپ کے بہت مانا قربانی چڑھانے سے بہتر تو ہم دعا میں چھوڑا سبق گزارنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے وہ لوگ جو کہ اس وقت پریشانی کا شکار ہے مسئیبت میں ہم ان کے لیے دعا کریں گے اپنے ایمان کو دیکھیں آپ کا ایمان کیسا ہے اور خدا ان پر بروسہ کریں خدا ان کی قدر پر بروسہ کریں خدا ان سے سب کچھ کرنے پر اس کو خدا ان کے سامنے ہم لے کرائیں گے اور میں درخواست ہوں گا بھائی اقبال سے کہ وہ دعا میں رحمائی فرمائیں اور خدا ان کی برکت چاہیں خدا ان کے لوگوں کے لیے اور جو بھی لوگ اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھتے ہیں دیکھیں پتر جی ہونا جو تھا وہ پتر مس کے جزیرے میں قیب تھا بے یار و مددگار تھا ہوپلیس تھا ہیلپلیس تھا چھوٹا سا کمرہ ہوئے گا وہاں پہ بوڑا شخص ایک بیٹھا ہوا ہے چل پھر بھی نہیں سکتا تھا بچارہ پروپرلی اور اس کو لکھا کہ آخر میں آخر میں اس کو اٹھا کے لاتے تو خدا ان اس مسیح نے اپنی قدرت اس پر ظاہر کی جلالی انٹینشنلی خدا ان اس مسیح جلالی آلت میں ہے کہ تو اب میرے بارے میں کیا سوچتا ہے کیا میں وہی جس پر جس پر تھوکا جا رہا تھا یا جس کو اس لیے پہایا گیا تو انہوں نے کہا میں جلالی ہوں اور اسے اپنا دھانا ہاتھ اس پر رکھا جو کہ اختیار کی علامت ہے تو کہا کہ خوف نہ کر دیکھ میں مر گیا تھا زندہ ہوں اور عبدالعباز زندہ رہوں گا مہت حال میں روا کے کنجیاں میرے پاس ہے اس نے اپنی اختلاع کے بارے میں بتایا اپنی قدرت کے بارے میں بتایا تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کے ضرورت ہے کہ وہ قابل عزت ہے قابل بخصہ ہے آئی ہم دعا مانگے اور خدا کا خادم مر لیے دعا میں آئی مسئلہ میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر بجال آتے ہیں آئی باپ تیرے بیٹے یسو ناصری کا آلیلویہ اس کی افضل کامل قربانی کا اس لہو کا جس کے وسیلہ سے ہم خریدے گئے شکر کرتے ہیں کہ آئے باپ آئی یسو آپ نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا بلکہ دوسرا مددگار پاک روح خداوند ہمیں دیا شکر گزار ہے تیرے زندہ موثر لا تقدیل کلام کے لیے اس وقت خداوند ہم سب سے پہلے اپنے جانے ان جانے غلطی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور یسو کے لہو میں دھولتے ہیں اور اب ہمیں بڑی دلے رہی ہے اس وقت خداوند ہم تیرے حضور حاضر ہیں ہم جتنے لوگ کسی بھی پرابلم میں ہیں کرائسز میں ہیں یسو کے دیئے گئے اختیار سے آئے باپ تیرے بیٹے یسو کے نام میں اگر کوئی بیمار ہیں تیرا ہی کلام تجھے یاد دلاتے ہیں یسایہ ترے پن پانچ میں کہ یسو کے مار کھانے سے انہوں نے شکر آئے ہیں سبور ایک سو تین اور اس کی تیسری آیت کے مطابق ساری بدکاریوں کو بخشتا اور انہیں تمام بیماریوں چاہیے شکر زبور ایک سو سات اور اس کی بیس آیت میں لکھا ہے کہ تُو اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور آنے والے ڈیزاسٹر سے بچاتا ہے یسو مسیح کے نام میں آج ہم سارے روح میں ایک ہوتے ہیں ہم شیطان نبلیس اور دکھ دینوالی اروا ہر بیماریوں کو ہر پرابلمز کو ہر اس کرائسس کو جو کسی طرف سے بھی خداوند کے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں مجسم کلام جو مجسم ہو کے آیا تخلیقی کلام جس میں کرییشن کی قدرت ہے یہودہ کے قبیلے کے شیر ببر یسو کے دیئے گئے اختیار سے ہم ان بیماریوں اور ان کو حکم دیتے ہیں دور ہو جاؤ اسی لمح یسو کے نام میں دور ہو جاؤ او حالیلویہ خداوند تیرا شکر کرتے ہوئے تیرا شفا والا حد بڑھ جائے خداوند جو بھی ضروریات ہیں آج تیرے بچوں کی پوری ہو کوئی خالی ہاتھ نہ جائے یسو مسیح کے نام میں آئے خداوند کے فرشتو تم جو کلام کی آواز سن کے ایکشن میں آتے ہو اور مددگار روئے ہو کلام کے مطابق اے باپ ان فرشتوں کو بھیج یسو کے نام میں وہ کام کرے جن کی کوئی فائلیں رکھی ہوئی ہیں اسی لمح آئے خداوند کے فرشتو تم کلام کی آواز سن کے ان فائلز کو موک کرو یسو کے لہو میں اور وہ مسہ پاک رو خداوند اس طور پہ وہ عبر چھا جائے تیرے لوگوں پہ جہاں سے یسو کے لہو کا شاور جو ہیں وہ برستے رہے اور لوگ شفا پائیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں سارا جلال عزت بزرگی خدا باب خدا بیٹے پاک رو تجھے دیتے ہیں کیونکہ تُو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو مانگا ہے تیرے بیٹے یسو کے نام سے مانگا ہے اور یہ موجزات ظہور میں آئیں اور جلال عزت بزرگی خدا سالوس تجھے ملتی جائے آپ بڑھتے جائیں اور ہم کم ہوتے ہیں یسو مسیح کے نام میں ہمیں بریز دلورڈ ہی ہم خدا ہم کس کھائی دعا ملکتے ہیں ہی ہمارے باپ ہمارے باپ تجھے تیرا نام تیری باپ تیری مرزی جسے آج سپان کا پوری ہوتی ہے زمین پر ہمارے روز کے پراجن پر جسے ہم اپنے کرداروں کو معاف کرتے ہیں ہمیں اتماعیش میں نہ پڑھنے دے بلکہ مرائی سے بچانے ہمیشہ تک تیری خداون اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے خداون آپ کے بدن جان اور روح کی فاظت کرے آپ کا بلانے والا سچہ ویسے کرے گا اور اب ہمارے خدا سمسی کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت و شاکر آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقتصیر کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین آمین تینکیو جی میرا بلکل جینی کر رہا پروگرام بند کرنے حلیلویہ حلیلویہ وقت کی قدر کرنی چاہیے مجھے پتا ہے آپ لوگ بڑے بیزی ہیں پیری قدرت آسمانی اب نازل ہونے کو حلیلویہ میں تمام ان دینڈ بھائیوں کو آپ کے پرانے دوست اور ہمارے دوست ساتھی راولپنڈی سے انوسنٹ ہمارے ساتھ انوسنٹ بہت ہی پیار کرنے ملی شخصیت اور مارے راجہ بزارچر سے بڑی یادیں ببستہ ہیں ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں اور ہر پہلی دفعہ یہ پروگرام میں آئے ہیں اور ملیشیا سے آیاز گل ساب ہمارے ساتھ میں ضرور ان کے لیے چاہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ خدا انہیں ساری مشکلات دور کریں جو بھی ریفیوجیز ہیں ملیشیا میں ششیل مہارانہ یہ آج بھی پہلے دفعہ ہمارے ساتھ آئے ہیں تو باقی بھی جو ہمارے ریگولر جو بیورز ہیں ان کے لیے سومیا زفر یہ پہلے بھی پروگرام میں آ چکے ہیں تو بہت سارے نئے نام ہے جی اگر میں کسی کا نام نہیں لے پایا تو لنگی لسٹ ہے تو معاف کیجئے گا لیکن جب آپ روزانہ آئیں گے تو پھر سامنے آئی جائیں گے تو تینکیو آپ کا بھائی اقبال اور بھائی جی انوسنٹ کو ہماری طرف سے جی مسیح کی بڑے خوبصورت خدا سے پیار کرنے شکریہ اور حیروز صاحب جی بہت پیار کرتے تھے ان کے ہاتھوں میں اور چرچ میں کی خدمات جو ہے راجہ بزار چرچ میں کیا بات ہے جی ہمارے بیسکٹ بانگ پیڈی پیویشن کے وہ بین بھائی آپ کا یہ کیلئے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا ہمیں اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا اور کل آپ سے ملاقات ہوگی صبح نو بجے ایک نئے موجزے کے ساتھ اور آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ موجزات سے کیا تقبیت ملی کیسا آپ نے ان کو پایا اس سبجیکٹ کو تو خدا بنا آپ کے ساتھ ہو خوش رہیں اور خوش رکھیں گرڈ بلیسی تینکیو جی گرڈ بلیسی آپ گرڈ بلیسی آپ